ویلکم جو سوڈنٹس ٹوڈے آر ٹاپک اس انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس بین لقوامی نظام اکائیوں کا تو اکمپلیٹ سیٹ ایک مکمل مجموعہ آف یونٹس اکائیوں کا فور آل فیزیکل کونٹیز تمام طبی مقداروں کے لیے اس کال کہلاتا ہے سسٹم آف یونٹس اکائیوں کا نظام اور فیزیکل کونٹیز کے بارے میں پڑھ چکے تفصیل سے کہ وہ کیا ہوتی ہیں تو ہر وہ مقدار جس کو ہم ناب سکتے ہیں اسے ہم فیزیکل کونٹیز کہتے ہیں اور اس کے جو یونٹس ہیں اس کو ہم کہہ کھتے ہیں اس کی یونٹس تو دا انٹرنیشنل سسٹم بین لقوامی نظام آف یونٹس اکائیوں کا اس ایبریویٹڈ اس کا مخفق آپ کے پاس اس ایس آئی یونٹ اس ہم ایس آئی یونٹس کہتے ہیں اس مطلب سسٹم آئی مطلب انٹرنیشنل تو ایس آئی یونٹس مطلب سسٹم انٹرنیشنل یونٹس ایکچولی دراصل SI Units SI جو اکائیاں ہے is a short form یہ چھوٹی نام ہے of the French name فرانسیسی نام System International D Units کا which means جس کا مطلب ہے International System of Units محلق قومی نظام اکائیوں کا The International System of Units محلق قومی نظام اکائیوں کا is based on اس کی بنیاد ہے 7 Base Units 7 بنیادی اکائیاں اور 7 Basic Units یا 7 بنیادی اکائیاں from which جس سے all other units باقی تمام اکائیاں آئی ڈرائف محلق کی گئی ہیں یا اخص کی گئی ہیں نکالی گئی ہیں تینوں محلق قومی نظام آپ کر سکتے ہیں The Sign Basic Physical Quantities اور جس سات بنیادی مقدار ہیں طبعی مقدار ہیں their SI Base Units اور اس کی SI Base اکائیاں and symbol اور مخففات are given in the table 1.2 آپ کو ٹیگن انچے دیئے گئے ہیں اب System International ہے آپ کے پاس کیا تو آپ کے پاس پہلے سائنٹیسٹ جو تھے تو ہر جگہ کے سائنٹیسٹ جس کو سمجھ جائے مشکل ہوتی تھی تو انہوں نے کیا کہ انہیں طریقہ نکالا sorry انہوں نے طریقہ نکالا کہ بھئی ایک نظام بنانا چاہیے پورے دنیا کے لیے کہ پورے دنیا کے سائنٹیسٹ اسی پہ کام کر سکے سبب تو پاکستان کا آپ کے پاس سائنٹیسٹ اگر وہ ماسکو کیجی میں لیتا ہے اور امریکہ کا یا لندن کا جو پاؤنڈ میں بات کرتا ہے تو اس میں آپ کے پاس سمجھیں مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح تیمپریچر کے آپ کے پاس تین سکیل ہوتے ہیں کیلون اور سینٹی گریڈ اور فارنہائٹ تو اگر ایک سائنٹیسٹ سینٹی گریڈ میں کیلکولیشن کرتا ہے اس طرح فارنہائٹ میں تو آپ کے پاس سمجھیں مشکل آ جاتی ہے کیلکولیشن میں غلط ہوتی ہے اس طرح اگر ٹائم کی بات کریں اگر آپ کے پاس اس کی یونٹ اگر ایک جگہ پر یونٹ سیکنڈ ہوگی دوسرے پر آپ کے پاس منٹ ہوگی تو اس میں کیلکولیشن کے مسئلہ آئے گا تو انہوں نے آسانی کے لیے پوری دنیا میں ایک ہی نظام متعارف کر آیا ایکائیوں کا کہ ہر جگہ کا سائنٹیسٹ ایک ہی یونٹس کو استعمال کرے گا اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ کے پاس جو بیس یونٹس ہیں فور انٹرنیشنل سسٹم اف یونٹس وہ ساتھ ہیں آپ کے پاس تو یہاں پر آپ کو ٹیبل دیا گیا ہے بیس کونٹی بنیادی مقداریں اور ایسای بیس یونٹس اور اس کی ایسای ایکائیاں اور کے پاس بیس کونٹی سیونٹس ہے لیند ماس لیند لمبائی ماس کمیت ٹائم ڈیوریشن مطلب وقت کا دورانیا الیکٹرک کرن بیڈلی کا کرن تھرمو ڈائنمک ٹیمپریچر ہر کی حرارت درجہ حرارت اماؤنٹ آف سبسٹینس مادے کی مقدار لیومینیس انٹینسٹی روشنی کی شدت اب لیند کیلئے آپ کے یہاں سیمبل دیئے لیند لمبائی کا ایکس یہاں پر ڈسپلیسمنٹ کو ظاہر کرتا ہے آر ریڈیس کو لیکن اس سارے آپ لیند میں ہی لیتے ہو تو یہ سب کو اپنے مجموعی طور پر اس کو ہم لیند کہتے ہیں اس کی جو یونٹ اس کو میٹر ہے اور اس کی جو سیمبل ایم ہے ماس کمیت ایم اس کا سیمبل ہے اس کا یونٹ کلوگرام ہے اور کلوگرام کا سیمبل کیجی ٹائم آپ کے پاس اس کا سیمبل تی ہے اس کا یونٹ سیکنڈ اس کا ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں الیکٹر کرنڈ بیٹل کرنڈ آئی اور دو نوپ لے سکتے اور اس کو یونٹ ایم پیر ہے اس کو آپ ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں ترمو دائم مل مل اس کا سیمبل تی اس کا یونٹ کیلوین اور آپ کے پاس اس کا سیمبل کی ک اماڈ سبسٹنس مہادے کی مقدار مول کو آپ کے پاس اس کا یونٹ مول ہے اور اس کیلئے مول استعمال کیا جاتا ہے روشنی کی شیدت لیومیس انٹینسٹی کیپریل آئے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کا یونٹ کینڈیلا ہے اس کو ہم سیڈی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہوپ سوڈن آپ کو آج کے لیکچر سنجھ میں آگیا ہوگا انشاء پھر نیکس لیچر میں اس کے یونٹ کے بارے مزید بات کریں گے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ